ڈرتے تو وہ ہیں جو اپنے آپ کے لیے جیتے ہیں میں تو ہندوستان کے لیے جیتا ہوں اس لیے میں ڈرتا نہیں یہ الفاظ ہے ہندوستان کے موجودہ وزیراعظم نریندر موڈی کے ناظرین 17 سپٹیمبر 1950 کو گجرات کے ایک شہر میں پیدا ہونے والے نریندر موڈی نے زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کیا کھیل کود کے دور میں آپ ایک ریلوے سٹیشن پر اپنے والد کے ساتھ چائے بیچا کرتے تھے جس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم پر بھی توجہ دیتے تھے موڈی نے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ اس عہدے پر فائز رہنے والے کسی وزیراعظم نے نہ کیے آپ بھارت کو ہر شعبے میں آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں 2015 میں موڈی نے ملٹری بجر 15% بڑھا دیا تھا 2019 میں کرونا وبا کے دنوں میں موڈی نے پی ایم کیئر فنڈ سے لوگوں کو آکسیجن اور دوسری ضرورت کی چیزوں کی فراہمی یقینی بنائی 2020 میں جل جیون مشن کے تحت موڈی سرکار نے 4.5 ملین لوگوں کو ساف پانی کی فراہمی دھی اسی طرح کے بہت سے کام موڈی سرکار کی مقبولیت کا باعث ہے پاکستان کا ہمسایا ملک ہے جس کا نام انڈیا ہے وہاں کی حکومت جو ہے وہ دس سال ہو گئے ہیں موڈی کو حکومت کرتے ہوئے اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ دس سال نکال گیا ہے یہ ہے کہ بھجر وہاں پہ ابھی تک دیکھیں اب راشن کار چلتا ہے لیمیٹڈ آپ کو کھانے کو ملتا ہے وہاں پہ ابھی بھی راشن کار چل رہا ہے یہاں پہ آپ کسی کو مہینے کے ساتھ سے راشن دیں ہیں ہاں پر بندے کے اس کی چیخیں نکل دیں گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں جی اب وہاں کی حکومتوں کے پاس پیسہ انڈیا میں اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لیڈر ہیں نا وہاں کے جو حکمران ہیں جتنے بھی وہ سارے نا کوئی بندہ اچھا گام کرے نا ان کا لیڈر تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ادھر ہے جمہوریت جمہوریت اصلیت ہے جمہوریت کی اصلیت ہے جمہوریت کی اصلیت ہے کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کے جو ایک ایک چیز ہے وہ کن کے سامنے آ رہی ہے جی بلکل ایک ایک کر کے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو آگے اور بہت کچھ لوگ نکلیں گے جو بات کریں گے کیونکہ جب بھی کوئی گورنمنٹ جاتی ہے یا کوئی پرائیم منسٹر جاتے ہیں یا ہیڈ آف سٹیٹ کی بات ہوتی ہے تو جب تک اپنی سٹ پر رہتے ہیں تب تک ہی ان کے یہ ساری کرپشن اور چھوڑیاں یا غلط کام جو ہوتے ہیں وہ چھپے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ جاتے ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں اس لیے کہ پہلے وہ اپنے زور پر اپنی سٹ کے زور پر ان باتوں کو چھپا لیتے ہیں جو کہ بعد میں اتنا زیادہ پاسیبل نہیں ہوتا یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی سب سے پہلے میں علیم خان صاحب کا کہ وہ سامنے آئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ایک دھبن قسم کی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے باتیں کی تو ایک بڑی رسپیکٹ جو ہے انہوں نے حاصل کی لوگوں کی علیکہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ ایٹی ایم کارڈ ہے عمران خان صاحب کے جھاگیر ترین علیم خان یہ ایٹی ایم کارڈ کہلاتے تھے کہ ان کے پیسوں سے خان صاحب کا گھر چلتا ہے اور کافی بڑی رقم دی جاتی لیکن ایک ایک کر کے خان صاحب کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے یہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور اگر اب وہ حیران ہو رہے کہ ان کے ایم ای ایز یا ایم پی ایز کیوں چلے گئے تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے تھے حاصل میں ان لوگوں کے ساتھ ہی تھے جنہوں نے آ کر عمران خان کو جوائن کیا تھا اور گورنمنٹ کڑی کی تھی لیکن اس کے بعد جی وہ پرہ خان کا سکینڈل سامنے آیا گوشرا بیوی کا سکینڈل سامنے آیا عمران خان صاحب کہتے ہیں میری بیوی کا نام نہ لیا جائے کیونکہ وہ پولیٹکس میں نہیں ہے آپ کی بیوی کا نام پولیٹکس کی وجہ سے نہیں سر کرپشن کی وجہ سے لیا جا رہا ہے کرپشن اگر ایک کام آدمی بھی کرے گا جس کا پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا تو پبلک اس کی بات کرے گی لوگ اس پر بات کریں گے جنرلسٹ اس پر آرٹیکل لکھیں گے اور بولیں گے تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا نام کی مطلب وہ چور ہی کھا رہے ہیں اس لیے نہ بولا جائے کیونکہ وہ پولیٹکس میں نہیں ہے یعنی صرف یہ کہنے کے لیے چور کو پکڑنے کے لیے چور کا پولیٹکس میں ہونا بہت ضروری ہے یہ تو کہیں کہ کوئی منطق نہیں ہے اچھا ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ مطلب فراکان کے بارے میں یا بوشی عبیبی کے بارے میں جب پہلے تورسی مطلب لوگوں نے بات کی کہ آج سے دو ماہ پہلے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے مطلب فراہی اے کو اور مختلف لوگوں کو کہا کیا کیسز بناو لوگوں کے اوپر اور یہ کرتے ہیں حالانکہ اس کے اندر کسی نے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات کی ہم ان کی جو پرسنل چیزیں ہیں کہ وہ مانیکہ صاحب کی بیوی ہے یا عمران خان صاحب کی ان کی شادی ہم ایک چیز کو ڈسکس نہیں کر رہے we are not going for that but we are ڈسکسنگ کہ اگر وہ عمران خان صاحب کی بیوی ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا یا ان کے کہنے پہ جو کچھ ہوا یا فراہ کان اور اس کی فیملی جو مطلب سوسائٹیز وغیرہ چلاتی ہے اور بہت سارے جسے کہتے ہیں مضفر ٹپی کے ساتھ بھی سنا ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اگر آپ کو یاد ہو گیا ان زرداری صاحب کے بڑے مو بولے بھائی ہے غالباً مضفر ٹپی تو گئی بھی شاید وہی پہ ہیں تو وہی میں ویسے ہی خیر ارگو کرو وہ اس نے چاپا ہے پچھلے اس میں لیکن کیوں بات ہم نہ کرے وجہ کیا ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں کریں گے وہ کہا جاتا ہے نا کہ مطلب دعا وہی سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ ہوتی ہے ویسے تو نہیں کوئی ہوتا کیار ویسے کسی کے بارے میں ایکس وائزرٹ کے بارے میں ہم کہنا شروع کر دیں گے کہ یار اس نے پیسے دیئے ہوئے ہم جنرل باجوا کے بارے میں آسین باجوا کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں باقی کسی جنرل کے بارے میں ہم کیوں نہیں کرتے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت سارے جنرلز ہیں بہت سارے جنرلز ہیں بھی بڑے صفر دست ان کا واقعی بڑا ساتھ سترہ ٹریک ریکارڈ ہے لیکن جن کا نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم کہیں کہ ہم بات نہ کرے یا ہمیں کہا جائے کہ آپ لوگ بات نہ کرے تو ہاں بھی سکتے ہیں نہیں آپ کچھ چی کہہ رہے ہیں اور اب تو یہ بڑا کھل کھلا کے جو ہے یہ پراہ خان اور لگوائیا تھا چیف مینسٹر اور اسی لیے عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے تھے یا ان کے خلاب کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے